خب اwości میں اگڑا ایلو جیو ٹیچنگ سوڑا یا یہی ایسی طرف جی ایٹی میں کرہا تھا لیکن بہت سارے فرینڈز میں ایک سجیشن دی کے پہلے انڈو پڑا ہوں تو انشاءاللہ انڈو سٹارٹ کرتے ہیں اس نے ہمارا ہمارا جنرل لکچھر ہوگا اس میں ہم مامان جسو ہنگگی hele میں سپیسیفکر نہیں جائیں گے کیونکہ آگے сбیز بنیں گی وہ سپیسیفکری اس میں میں آپ کو ہسٹو اس لوجیکل تھوڑا سے کنسیپس دوں گا جو ایمپورٹنٹ ہوں گے وائیوے کے حساب سے اور باقی سٹارٹ سب سے پہلے اس میں جب آپ کو مائنر فائف کنسیپس دوں گا ٹھیک ہے انڈو انڈو سب سے پہلے یہ ہے کہ انڈو ہمارے انڈوکرائن اور ایکزوکرائن گلینڈز کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دھوڑا سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈو ہمارے پاس ہوتے ہیں انڈو جہاں بھی ہوں گے ان کا تعلق بلٹ کے ساتھ ہوگا انڈو کے جتنے بھی سیلز ہوں گے کے ساتھ بلٹ ویسلز کا ہمارے پاس کمیونکیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سیل ہوگا کوئی بھی پلیٹ ہوگی اس کا بلٹ ویسلز کے ساتھ ضرور تعلق ہوگا یعنی جو بھی انڈوکرائن سیلز ہوگا اس نے حارون ریلیز کرنا ہے تو اس کا بلٹ کے ساتھ ریلیشن میں ضرور ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈکٹ لیس گلینڈز ہوتے ہیں یعنی ڈکٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پچوٹری گلینڈ جو تھائرائی گلینڈ اور اس طرح کی اور اگزامپل یہ ہمارے پاس انڈو کی اگزامپل آجیں اس طرح ایکزو کی اگزامپل ہمارے پاس سلائیوری گلینڈز ہوتی ہیں اور جتنے بھی سب مندبلر سب گرینڈز ہیں اور گوبلٹ سلگ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس اگز Cop Ran riot ہوتے ہیں ٹھیک ہے goat hor придjis کے بلکل Vii ہوتے ہیں اور جیسے ہمارے پاس اگر آج ہمارے پاس ساب ڈکٹ لینڈی گلینڈز ہیں تو انہوں نے ٹحنگ کی جو انفیر سے وہاں پر کرنا ہوتا ہے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر بعد اپنے آجاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس جنرلoru ہم نے جو значит جو ہم نے اس میں study کرنے ہیں وہ حمد نئے سٹیڈی کرنا ہے کہ ہم انڈو پہ آتے ہیں نا کہ انڈو تو ہمارے پاس انڈو کے سیلز کہاں کہاں کس کس طرح پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ہمارا فرس ٹاپک ہے سیلز کہاں کہاں پریزنٹ ہوں گے ٹھیک ہے دوسرا ہم کیمیکل مسینجرز جو اس میں تھوڑا بہت کنسپٹ ہے تو یہ آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا کیمیکل مسینجرز کہاں کہاں ہوں گے تیسرا ہمارا یہ ہے کہ کمیونکیشن کا موڈ کیا ہے کمیونکیشن کے موڈ یہ یعنی موڈ آف کمیونکیشن اس سے ایم سی کیوز بھی آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا ٹرانسپورٹ ہے ٹائپ صاف یعنی کے کمپوزیشن کے حساب سے ٹائپ کون کون سی ہوتی ہیں ہارمونز کی اور اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ہے ریسیپٹر اور اس کا جو اس چپٹر کا جو دوسرا پارٹ ہوگا اس میں ہم کیمیکل مسینجرز یعنی میکنزم آف ایکشنز کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو مسینجر سسٹم ہوتے ہیں سیکنڈ مسینجرز سپاٹری ہاتے ہیں ہم پڑھیں گے ابھی ہم سیل کی ٹائپس کے بارے میں ابھیمنہ پڑھیں تو اس کے سیلز ہمارے پاس انڈوکرائنز جوں سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس تین جگہوں پر پیزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون ہمارے پاس سیلز سے یاد رکھیں ڈائیفیوز نیرو انڈوکرائن سسٹمز ہمارے پاس یہ کہاتم ہوتا ہے میکوزہ آف دا رسپیریٹری اینڈ رسپیریٹری پلس جو ہمارے پاس یہ انٹیرو جی ایٹی ہوتی ہے اس کے میکوزہ میں ہمارے پاس جو پریزن ہوتے ہیں انہیں ہم ڈائی فیوز نیرو انڈکرائن سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کلسٹرز نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک ایک سیل پریزنٹ ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی بھی نیرو انڈکرائن سیل پریزنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اگر ہم میکوزہ کو دیکھیں تو ڈائی فیوز نیرو انڈکرائن سل پھر ہمارے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈائی فیوز نیرو انڈکرائن سسٹم کے وہ سیلز جو ہمارے پاس جی ایٹی میں سپیسیفکلی پریزنٹ ہوں گے انہیں ہم انٹیرو انڈکرائن سیلز بولنے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں انٹیرو انڈکرائن بلکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی لیکن اگر آپ کے کنسیپٹس کے نہیں ہوں گے تو آپ وائیوے میں مو ہی دیکھتا رہے جائیں گے تو اس لیے چھوٹی چیزیں کنسیپٹس تو انڈکرائن اب انٹیرو انڈکرائن میں ہمارے پاس وہ والے سیلز جو ہم انٹیرو کروما فنسلز کیسے کہیں گے یہ اب میں تھوڑا سا کنسیپٹ دیتا ہوں انٹیرو کروما فنسلز ٹھیک ہے کیونکہ آپ سے وائیوے میں ہے یا آپ سے ایم سی پوچھ سکتے ہیں انٹیرو کروما فنسلز اب ہم نے کہا کہ وہ والے ڈائیفیوز نیرو انڈکرائن سسٹم کے وہ آلے پاس جو جی ایٹی میں پیزنٹ ہوں گے وہ انٹیرو انڈکرائن سیلز ہوں گے اب وہ زیادہ تر جو انٹیرو انڈکرائن سیلز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جو پریشم کرویٹ اگر ہم اسے سٹین کریں تو یہ ہمارے پاس براؤن کلر دیتے ہیں اور سٹیننگ کو ایبزورب کر کے براؤن کلر دیتے ہیں زیادہ تر اس لیے ہم ان کو انٹیرو کروما فنسلز کہتے ہیں ٹھیک ہے انٹیرو ایسی سیلز ان کو بولتے ہوتے ہیں ایسی سیلز ٹھیک ہے انٹیرو کروما فنسلز یہ ہمارے پاس فس ٹائپ آگئی ٹھیک ہے اس کے پاس ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کلسٹرز کی فارم میں کہاں پریزنٹ ہوگے انڈوکرائن سیلز ٹھیک ہے تو دوسری ہمارے کیا ہے کلسٹرز کی فارم میں یہ ہمارے پاس ہسٹو کی تھوڑے سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کراتا ہوں ٹھیک ہے کلسٹرز کی فارم میں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ انڈوکرائن سیلز کہاں پریزنٹ ہے جو پینکریاز ہے وہاں ہمارے پاس پریزنٹس ہوتے ہیں آئی لیٹس آف لینگر ہنس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس سائٹس پہ ایگزوکرائن اس طرح گلینز ہوں گے ایگزوکرائن سالے ہوں گے اور بیچ میں ہمارے پاس کلسٹرز کی فارم میں الفا بیٹا گیمان ڈیلٹا جو بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پینکریاز میں جو انسلین گلوککون یہ سکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کلسٹر بھی ہو گیا اب ہمارا اب تیسری ہماری ٹائپس یہ ہے کہ ڈسکریٹ جو جن کا واسطہ جن کا آپ سے بہت پڑے گا ڈسکریٹ گلینڈز جو ہوتے ہیں ان کی اگزامپلز کیا ہیں آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے پچوٹری گلینڈز ہے ٹھیک ہے پیرا تھائرائیڈ ہے تھائرائیڈ گلینڈ ہے اسے نیچے آئین تو آپ کے پاس پینکریاز اور یہ ہمارے پاس ڈسکریٹ سے میں آپ کو تھوڑا سا آپ سے یہ وائی وے میں یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انڈوکرائن گلینڈ کی یعنی ہسٹو بتائیں یا کیا سٹرکٹر ہوتی ہے یعنی ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کلتا دیتا ہوں کہ انڈوکرائن گلینڈ کی سٹرکٹر کیا ہوتی ہے انڈوکرائن گلینڈ جب بھی آپ اگر اس کا کرس سیکشن دیکھیں انڈوکرائن گلینڈز کا تو آپ کے پاس ایک اس کا ہمارے دو پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک سٹرومہ ہوتا ہے اور ایک پیرن قائمہ ہوتا ہے یہ چیزیات میں سٹرومہ ہمارے پاس نان فنکشنل پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پیرن قائمہ ہمارے پاس فنکشنل پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ٹرومہ کیا چیز ہے اس میں اور پیرن قائمہ ہے کسی گلینڈ میں کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اگر سپوس کر لیں ہمارے پاس کیپسول ہے اور یہ ہمارے پاس سپٹر اندرس کو گئے ہوئے ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کو لوبیولز اور الوپس میں ڈیوائٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہماری پاس سپٹا ہے اب ہماری پاس جو یہ کیپسور ہوا ہے اور یہ کیپسور اندر جا کے ہوесے ہماری پاس سپٹا بناتا españ superintendent knowedge تیشو ہے اس کو ہم بولتائے تھکے کو ہم اور geeceptور بولتے ہیں یہ اپنے ساتھ اندر کیا لے کے جاتا ہے یعنی اس میں بلرڈ ڈھائیس ہوتی ہیں اور یہ بلرڈ ویسلز اندر لے کے جاتا ہے ہر ہر جو گلے ہوتی ہی ہے کارش کی تو اس تک ہمارے پاس یہ بلرڈ ویسل لے کے جاتا ہے اور لے کے آتا ہے کہ ایسượng کے علاوہ اس میں بے سے اس اور یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کا جو فانکشنل پارڈ Buwarane کہاں ہوتے ہیں تھ� میرے پاس کس اکار جو بلرڈ جو بلرڈ ویسل آئے گی نا تو یہ ہمارے پاس جو پلیٹس افسیل ہے یہ ہر سیل سے کنٹیٹ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کسی بھی انڈوکرائن سیلز نے جب ہرمون سکریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے کنٹیٹ میں بلڈ ویسل ضرور ہوتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ہرمونز کو ڈائریکلی بلڈ ویسل میں اور بلڈ کے تھو ہرمون ہمیشہ کوئی بھی چیز بلڈ کے تھو لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کسی بھی اب کسی بھی گلینڈ میں جائیں گے تھوڑا بھور ڈیفرنس ہوگا جیسے ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ کسی بھی گلینڈ میں جائیں گے نا تو یہ ہی ہمارا پاس ہوگا کہ ہمارا پاس جو فانکشنل پارٹ ہوگا پیرنٹ کا ایما اسے کہیں گے فانکشنل پارٹ میں ہمارا پاس کارڈز آف یہ جو وہ ہوں گی کارڈز آر پلیٹس آف انڈوکرائن سیلز ہوں گی ان کی کمیونکیشن میں بلڈ ویسلز آئیں گے کیسے آئی ہوئی ہوں گی تو آپ کے پاس یہ کیپسول اندر کو سیپٹہ بنائے گا اور وہ کیپسول بلڈ ویسلز کو اندر لے کے آتا ہے پورا ہر سیل تک کمیونکیشن میں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈرکٹ لیس ہوتے ہیں ڈرکٹ تو نہیں ہوتی لیکن یہ بلڈ کے تو اپنے کمیونکیشن کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا کر دیا سیل ٹائپس والا ٹاپک ہم نے تھوڑا سا کور کر دیا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کیمیکل میسنجر کیمیکل میسنجر میں بھی تھوڑا سا زبردست سکن سپٹ ہے ٹھیک ہے کیمیکل میسنجر میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہارمون ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم سائٹو کائن دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیفرنس دیکھیں گے نیورو نیورو ہارمونز کیا ہوتا ہے اور نیورو ٹرانس میٹر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے ہمارے پاس کیمیکل میسنجر ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ٹار گلینڈ سے پروڈیوچ ہوگا اور ٹارگرٹ سیل پہ آکے لگے گا ٹھیک ہے اور بلڈ کے تھو کمیونکیٹ کمیونکیشن ہوگی سرکولیٹی سسٹم میں بلڈ اور لیمپ دونوں کے تھوڑتی ٹھیک ہے سائٹو کائنز ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس سائٹو کا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کہ سائٹوکائن ہمارے پاس ایک سیل پروڈیوز کرے گا جو کہ ہمارے پاس پیراکرائن ویسے جاتا ہے آٹوکرائن ویسے بھی اور جکسٹرکرائن کسی بھی بیسے جا سکتے اور ہرمون کی طور پر بیٹ کر سکتے ہیں میں نے اگلے آہ تھوڑا سا آہ بتاتا ہوں آپ کو کہ پیراکرائن آٹوکرائن جکسٹرکرائن کیا ہوتا ہے کافی امپورٹن ٹھیک اس کی طرف آتے ہیں سائٹوکائنس تو ہو گیا یعنی کہ یہ ایک پیپرائیڈ ہوتا ہے انٹرلیکین اس کی اگزامپلز ہیں سپورس سکریٹ ہو سکتا ہے اور آگے پوری امیون سیلز کو بوسٹ کر سکتے ہیں اب نیرو ہارمون اور نیرو ٹرانس میٹر کیا ہوتا ہے ان دونوں میں آپ کو ڈیفنس ضروری ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اگزامپل دوں گا تو اگزامپل سے آپ خود بہت سامن جائیں گے سب سے نیرو ٹرانس میٹر کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اگزامپلز ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اگزامپلز ٹرمینل ہے یہ ہمارے پاس سپوز کیجئے کہ یہ مسل فائبر ہے ٹھیک ہے مسل فائبر ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں ویزیکلز ہوتی ہیں کسی بھی ہارمون کی سپوز ہم لے لیتے ہیں سٹائل کو لین ریلیس کرے گا ٹھیک ہے تو جب بھی یہاں ایک بات آجا ایک بات آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ جب بھی ہمارے پاس اگزامپلز ہوتی ہے کلشم ہمارے پاس کلشم نے انٹر ہونا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کی فیلین یہاں کرواتا ہے اور اگزامپلز ہر جگہ کرا ہے جہاں بھی آپ کہیں وہ سیل ہو یا کوئی بھی نرس کا انڈن ہو اس نے نیرو ٹرانس میٹر ریلیز کروانا ہوتا ہے تو اگزامپلز کے طرح ہی کروانا ہوتا ہے نیرو ٹرانس میٹر یا ہرمون ریلیز کروانے ہوتے ہیں ویزیکل سے کوئی بھی چیز ریلیز کروانے ہوتی ہے تو کیلشم کی طرح ہمیشہ کرواتا ہے کیلشم اندر آئے گا تو تب ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارے بس یہ ہے کہ یہاں سے اسپوز اسٹائل کو یہاں ریلیز ہوئی ہے اور یوز کہاں ہوگی بلکل یہ ٹارگٹ سیل پہی ٹھیک ہے ایک زون یعنی یہاں تک لے کے آیا ہوا ہے اور یہاں بس نکلا ہے اور جنکشن بنا ہوئے ہیں سائن ایپک جنکشن جیسے ہم نیرو مسکلر این ایم جے کہتے ہیں ٹھیک ہے نیرو مسکلر جنکشن یہ چیز ہوگی اب میں آپ کو وہ سمجھ جاتا ہوں نیرو ہارمون سمجھاتا ہوں تو آپ کو بلکل اچھی طرح سمجھا جائے گا کہ نیرو ٹرانسمیٹر اور نیرو ہارمون میں کیا فرق ہے تو جب آپ سے وائی وائیں پوچھا جائے گا تو اسی طرح تائے گا ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں آپ کو ایک نیورانز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر پوچھوٹری میں ہم چاہیں تو ایسے نیرو فائبرز آتے ہیں اور کس کو لے کے آتے ہیں اکسائٹو سین اور ویسو پریسن یعنی ایڈی ایش کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس بلڈ ویسل کمیونکیشن ہوتا ہے اور یہاں سے آگے ہمارے پاس یہاں تک نیرو فائبرز کے تھو آئے گا اگر ہم ایڈی ایش کو دیکھیں یا اگر ہم ویسو پریسن کو دیکھیں تو یہاں ریلیز ہوگا تو یہاں سے آگے بلڈ ویسل کے تھو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کیا سمجھائے کہ یعنی پہلے نارف تھی اور بلڈ ویسل اور اس کا ٹارگٹ یہاں بلڈ ویسل میں آیا ہے تو اس کا ٹارگٹ کوئی اور ہے کسی اور ایڈی ایچ اب جائے گا کڈنی میں جائے گا ٹھیک ہے وہاں پر فانکشن کرے گا جبکہ آپ نیرو ٹرانس میٹر کو دیکھیں تو جہاں سے ریلیز ہوتا ہے بلکل وہیں ہی اس کا آپ کی پاس ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے نیرو ٹرانس میٹر آپ کو سمجھ جائی کہ نارفز کا جو ہوتی ہے وہاں این ایم جے بنگتا ہے نیرو مسکل اور جنکشن اور وہیں اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ اس کو دیکھیں تو یہ بلڈ میں ریلیز کرے گا نیرو ہارمون کے اگزامپلز ہمارے پاس جتنی بھی آپ کے پاس ہائیبوتھیلومس سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں نا اور پچوٹری میں وہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پس بلڈ ویسلز کی طرح آتے ہیں ٹھیک ہے اور بلڈ ویسلز آ کے ان کو لے کے جاتی ہے ٹارگٹ یعنی ان کا ٹارگٹ دور ہوتا ہے ہمارے پاس نیرو ہارمون کا تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگ گیا ہے نیرو ہارمون سمجھ آئی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیمیکل مسنجرز ہمارا ہو گیا ہے بس یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا پہنک روا دیا ہے یہ تھوڑے تھوڑے ٹاپکس ہیں ان میں تھوڑا اچھا کنسپٹس ہے ٹھیک ہے وائی وے کے حساب سے اور ایم سی کیوز کے حساب سے تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو بتاتا ہوں ویڈیو تھوڑی بڑی ہو رہی ہے تو thank you so much